الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا اس کے لئے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان چکر کاٹے اور جس نے خوشی سے لیکی کی تو بے شک اللہ تعالی عجر دینے والا اور خوب جاننے والا ہے سامن آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر ایک سو اٹھاون بان فیفٹی ایٹ کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا یہ والی آیہ مبارکہ کہ شان نزول کے حوالہ سے مفسرین نے تفسیر کبیر شریف میں اور تفسیر عزیزی میں دو روایتیں لکھی گئی ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ کیوں نازل ہوئی پہلا شان نزول اس کا یہ ہے کہ دور جاہلیت سے بھی پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص جس کا نام اصاف تھا اور دوسری عورت جس کا نام نائلہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے انہوں نے سین کعبہ شریف میں حرم کے پاس نعوذ باللہ غلط نیت سے ایک دوسرے کو یوں اس انداز سے چھوا کہ بدکاری کی نیت دونوں کے ذہن میں تھی تو ظاہر ہے وہ ایک ایسی مقدس ترین جگہ ہے اس پوری کائنات میں بیت اللہ شریف تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد فوری سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر کیا ظاہر ہے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ معاملے رکے کے فوری عذاب آنا بند ہو گئے اگرنا پہلے تو یہی حالات تھے جو قوم جو لوگ برائی کرتے انہیں فوراں سزا دی جاتی ہیں اور ایسے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے آقا کی آمد سے پہلے یہاں تک بھی آپ کو روایتیں ملیں گی کہ جو شخص برائی کرتا تھا تو اللہ کی طرف سے اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے رات یہ برائی کی ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی آمد کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے اس ذات کی وجہ سے ہمارے پردے اللہ تعالیٰ نے بہاگ رکھے تو اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ ان دونوں کو اٹھا کر ایک پتھر کو صفاہ پہ رکھ دیا اور دوسرے پتھر کو مروہ پہ رکھ دیا اب مسلمانوں کو چونکہ حج اور عمرہ میں وہاں سائی کرنی ہوتی ہے دورنا ہوتا ہے تو جب وہاں سے مسلمان گزرتے تو انہیں یہ چیز معیوب لگتی کہ وہاں پر یہ دو ایسے پتھر رکھے ہیں تو مبادہ اس سے کوئی ہمارے لیے برائی کا پہلو نہ ہو ایک تو یہ روایت ہے جو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قبیر میں لکھی ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو یہ ٹونٹ کی آتانہ دیا تمسخر بھی کیا کہ تم تو وہاں دوڑتے ہو جہاں ایک برا مرد اور ایک بدکارہ عورت جو ہے اس کا وہاں جسم جو پتھر ہوا عذابِ الہی کی وجہ سے سزا کے طور پر تو تم اپنے اللہ کی عبادت کرتے تم ان پتھروں کو بھی ہاتھ لگاتے اب ظاہر ہے مسلمان تو ایسا نہیں کرتے تھے لیکن یہود و نصارہ ظاہر ہے کوئی بات دھاستے جانے نہیں دیتے تو جب مسلمان اس حوالہ سے پریشان ہوئے اور رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ اے لوگو اے ایمان والوں تم اس بات سے رنجیدہ مت ہو تم اس نیت سے وہاں سائی نہیں کرتے بلکہ تم تو اس نیت سے وہاں دوڑتے ہو کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دارے تمام امر کا معاملہ انسان کی نیت پر ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے نیت پہ ہے جب تک نیت نہیں ہوتی کوئی ایسی چیز کی تو آپ گردوارہ میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیوں آپ کی نیت اللہ کی عبادت کی ہے آپ چرچ میں بھی اندر کھڑے ہو کر اللہ کی نماز عدا کر سکتے ہیں کیوں کہ آپ کی نیت میں توحید کس کی ہے اللہ بہتہولہ شریک کی ہے اور ایسا واقعہ جناب فروغی آدم سے منقول ہے آپ نے ایسا کیا جو کوئی نے کہا دی یہ کیا کیا آپ نے آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ چرچ کے بعد وہاں اللہ کا وجود نہیں ہے فرمایا میں جہاں کھڑا ہوں پوری روئے زمین پر جب میری نیت عبادت اللہ کی ہے تو وہ ہر جگہ ہو سکتی سبحان اللہ ٹھیک ہے جی قرآن میں بتایا ہے فائینہ ما تولو فسما وجہ اللہ تم جدھر بھی جاؤ چہرہ اللہ کا ہی ہے ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے ٹھیک ہے جی تو اب مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ یہ جو صفہ ہے کوئی صفہ اور یہ مروہ یہ دونوں جو پہاڑ ہیں چوٹی پہاڑیاں ہیں فرمایا ہم نے اسے اللہ کی نشانی اس لیے بنایا ہے اور تمہارے لئے ہم نے اس پر دوڑنا ساہی کرنا ساہی کا لوگ بھی مانا دوڑنا ہوتا اس لیے بنایا ہے کہ یہاں پر ایک نبی کی زوجہ اور ایک نبی کی ماں یہاں دوڑی ہمیں وہ ادا اتنی پسند آگئی ہمیں اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کی محبت میں اور وہ بیٹا بھی ایسا جو کل زبیح اللہ بننے جا رہا تھا فرمایا دوسری بات یہ اللہ کی نیک بندی جو ہے سیدہ حاجرہ علیہ السلام یہ ہمارے ساتھ اس قدر محبت کرتی ہے کہ جب ابھی بچہ پیدا ہوا ابھی گود بھرائی ابھی ہوئی اللہ نے دی اور ابھی نو مولود ہے شیر خار ہے تو ہم نے حکم دیا تھا اپنے خلیل کو کہ انہیں جاؤ جنگل میں چھوڑا ہو بے آپو گیا جگہ میں تو جب انہیں وہاں چھوڑ آئے تو جاتے ہوئے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے ہمارے خلیل تو بیوی نے صرف اتنا بوچھا کہ ابراہیم یہ بتا دیجئے میری غلطی کوئی ہے کہ آپ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں بے آسرا سب سے شیر خار کے ساتھ یا کوئی اور وجہ ہے یا اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کے حکم سے میں کر کے جا رہا ہوں تو ہماری اس بندی نے پھر جملہ بولا تھا لَن يَدِيْاَنَ اللَّهِ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارا اللہ ہمیں زائع نہیں فرمائے گا یہ جملہ کتنا خوبصورت جملہ ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے قرآن میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں اللہ نے سیدہ حجر علیہ السلام کے اس زمانے کے الفاظ کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے یہ کتنا بڑا تقویٰ تھا اور اسے کتنا توقل تھا اپنے اللہ پہ اور کیا محبت تھی اپنے مالک سے کہ اے خلیل اللہ اے میرے سرتاج اگر اللہ کے حکم سے آپ یہ کر کے جا رہے ہیں نا تو یہ اتنا گنا جنگل ہے سامب ہے بچو ہیں مزی جانور ہیں بے آپ ہو گیا جگہ ہے کچھ بھی نہیں ہے جو بھی ہو ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر اس اللہ نے حفاظت کی ہے سبحان اللہ ایسی حفاظت کی اور ایسا کہ وہ ادائیں اللہ نے حج اور عمرہ میں ضروری قرار دے دی آج بھی سائی صفحہ اور بروہ کی کتنی ضروری عمرہ ہے کیا عمرہ دو چیزوں کا انعام ہے ایرام باندھ کے آپ تواف کریں اور اس کے بعد آپ سائی کریں آپ کا عمرہ پورا عمرہ اتنے ہی ہیں تو اب فرمایا یہ اللہ کی نشانی کیسے بن گئے صفحہ مروہ اللہ کی نشانی کیوں بنی یہ سوال ہے صفحہ اور مروہ اس لیے کہ اللہ کی ایک بندی اس کے وہاں قدم لگے اور ان کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر عمرہ و حاجی کے لیے وہاں پر سائی کرنا ضروری قرار دے دیا کہ چھوکے آپ پانی کے لیے دوڑی اب بچہ تھا شیرخار تھا پہلے صفحہ پہ گئی تو پھر واپس آئی کہ بچے کو کوئی چیز تکلیف نہ دے پھر مروہ پہ گئی کہیں سے عبادی نظر آئے وہاں سے پانی لے ہوں اس کے لیے اب وہ دوڑنا ماں کا اپنے بیٹے کی محبت میں آج بھی کئی ماں ہیں جو اپنے بیٹے کی محبت میں تڑپتی ہیں صبح و شام ماں باپ دوڑتے ہیں اپنی اولاد کے لیے یہ سارا دن جو بھاگاں بھاگے اولاد کے لیے اپنے لیے رزق کے لیے تو ان کی ادائیں یا یہ باری سڑکیں کیوں نہیں دوڑنے کے لیے فرق ہے وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا تھا اور جس کے لیے ہو رہا تھا اس سے اللہ نے ایک بڑا کام لینا تھا اور جس کے بیٹے کے لیے ہو رہا تھا وہ اللہ کا خلیل تھا باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی سبحان اللہ اللہ نے اتنا درجہ دیا تھا اس لیے اس نسبت کی بنیاج پہ اللہ نے فرمایا اب قیامت تک آنے والوں ہم سیدہ حاضرہ کی اس سنت کو زندہ رکھیں گے اس طریقے کو زندہ رکھیں گے ظاہر ہے نبیہ تو ہیں نہیں عورت نبی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نبی کی ذمہ داری امامت ہوتی ہے اور امامت صرف مرد کی ہے عورت کی نہیں امامت یہ کس کی ہے صرف مرد کی ہے عورت کی نہیں ہے اسلام نے اس کو بڑا واضح ڈیفائن کر دیا تو اب اس لیے فرمایا اب یہ اللہ کی ولیہ ہیں نبیہ نہیں ہیں تو ان کے قدمین شریفین کی برکت سے اللہ نے ان عام پہاڑوں کو اتنا عزت اور تقریم سے نواز دیا ہے کہ آج قرآن کا حصہ ہے ہماری نماز کی تلاوت کا حصہ ہے اب فرمایا مسلمانوں تم اس پہ دوڑو سائی کرو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کے بعد فرمایا فمن حج البیتا او احتمر فلا جنا علیہ ان یطوف بہما فرمایا تمہیں سے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے حج کا لغوی معنی تو ظاہر ہے ارادہ کرنا ہے القصد عربی ڈکشنی میں اس کا معنی ہے القصد اور دوسرا اس کا معنی ہے الحلق سر مڈوانا چونکہ اس حج کے اندر جو ہے وہ ایک تو سر منڈوائی جاتا ہے اس لیے سے آج کا معنی حلق لکھا دوسرا یہ کہا گیا کہ جیسے انسان سر سے بال اترواتا ہے تو اس کا سر ساف ہو جاتا ہے اور بال سارے اتر جاتے ہیں اسی طرح جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں مناسع کا پورا خیار رکھتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے سر سے سارے بال ساف کر دیے جاتے ہیں اس لیے حج کا لفظ استعمال کیا گیا عربی شبان کا اس کے بعد فرمایا اب اعتمر یا امرا کرے اب یہ اعتمر یا اعتمر اعتمر یہ اس کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا لوگوی طور پر جب کوئی شخص اپنی زمین کو آباد کرتا ہے وہاں حل چلاتا ہے فصل اگتی ہے تو اس کو اعتمر کہتے ہیں اسی سے امر ہماری ہے عمر اس لیے ہے یہ آباد اس لیے ہے کہ ہمارا جو بدن ہے اس کے اندر وہ روح موجود ہے تو ہمارا بدن آباد ہے اگر بدن سے روح نکل جائے تو یہ جسم بے آباد ہو جاتا ہے جسم کی آبادی روح کی وجہ سے تو اس لیے کہ ہماری جو یہ زندگی گزر رہی اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں عمر ٹھیک ہے عمر کہتے ہیں اس کو عمر لوگ بولتے ہیں عام دور پر غلط لفظ ہے لفظ عمر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے یہ عمر شریف جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی دنیا کو آباد فرما دیتا ہے فرمایا فلا جناح علیہما اے مسلمانوں دونوں میں سائی کرتے ہوئے حج میں اور عمر شریف میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ان دونوں کا تم توابی کرو اور ومن تتوع خیرہ اور جس نے خوشی سے نیکی کی تو فرمایا یاد رکھو وَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِيم اللہ تعالیٰ نیکی کا بہت عجر بھی دیتا ہے اور جو نیکی اس کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو جانتا بھی ہے اور شاکر کا ایک معنی اللہ تعالیٰ کے لیے منصوب ہوت اس کا معنی وہ فسرین نے قدردان بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے جو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کی رضا کے لیے تو فرمایا اِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ اللہ اس کے عمل کی بڑی قدر کرتا ہے وہ بڑا قدردان ہے علیم اور وہ جانتا بھی ہے کون ہے جو لوگوں کے لیے عمل کر رہا ہے لوگوں کے دکھاوے لکھ کے لیے عمل کر رہا ہے اور کون ہے جو میری درزا کے لیے کر رہا ہے ہم دنیا والوں سے تو اپنے تصورات اور اپنے سوچ کو دماغ کو دل کی باتوں کو چھپا سکتے ہیں اللہ سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُور قرآن فرماتا ہے بے شک وہ تو سینے کی باتوں کو چھپیویں باتوں کو بھی جانتا ہے بلکہ یہاں تک جو ارادے ہم نے سوچنے کرنے ہوتے ہیں اللہ ان ارادوں کو بھی جانتا اسی لیے تو ہمارے ارادے وہ توڑ بھی دیتا کتنے ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں ارادہ بنا توڑتا کون ہے توڑنے والا اللہ ہوتا ہے اور یہی اللہ کے ہونے کی دلیل حضرت مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ وجہالکریم آپ کا فرمان مبارک آپ سے پوچھا گیا کئی فارفت عربہ کا اے علیہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ عَرَفْتُ رَبِّ بِكَسْرِ الْعَذَائِمِ فرمایا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچان لیا ارادہ کرتا ہوں وہ ٹوٹ جاتا تو یہ توڑنے والی کون سی طاقت ہے اللہ کی زادت ہے تو اللہ بڑا شاکر ہے اور بڑا علیم ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل میں صرف اس کی رضا طلبی اور للہیت کا جذبہ پیدا فرمائے آمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ الْمِمِينَ موسیقی